کرتے ہیں انفرسٹرکچر ڈیولپمنٹ کی جہاں موسم سازگار ہے اور لاکھوں کی تعداد میں سیاہ اس وقت وادی کے دورے پر آ رہے ہیں وہی پر جمہو کشمیر انتظامیہ کا بھی بڑا فیصلہ سامنے آیا ہے اور جمہو کشمیر انتظامیہ مختلف ازلام میں فائف سٹار ہوتل قائم کرنے کا منصوبہ بنا رہی ہے مختلف دسٹرکس کے اندر فائف سٹار ہوتل بن سکتے ہیں جمہو کشمیر کے اندر اور اس سلسلے میں بازابتہ طور پر انتظامیہ نے بڑا فیصلہ لے لیا ہے فائف سٹار ہوتلوں کے قیام کے لیے راہ کو ہموار کیا جا رہا ہے اور ظلہ سطح پر دسٹرک لیول کمیٹیاں تشکیل دے دی گئی ہیں ظلہ سطح پر کمیٹیوں کو تشکیل دے دیا گیا ہے متعلقہ ڈیپٹی کمیشنرز کو بحثتی چیئر بین نامزد کیا گیا ہے جنہیں یہ کام سوپا گیا ہے کہ وہ ان ازلہ کے اندر فائف سٹار ہوتلوں کی تعمیر کے لیے زمین کی نشاندی کریں بڑا سوال کہ زمینوں کی نشاندی کرنے کے لیے کمیٹیاں تشکیل دے دی گئی ہیں ہر ظلہ ترقیاتی کمیشنر کو کہہ دیا گیا ہے کہ آپ کے علاقے کے اندر جو زمین ہے اس کی نشاندی کریں تاکہ فائف سٹار ہوتل وہاں پر بن سکے انفراسٹرکٹر وہاں پر بن سکے اب یہ انفراسٹرکٹر جب بنے گا تو دو طرح کی چیزیں ہوں گی ایک انویسمنٹ جس کو لے کر پہلے ہی ریاستی اور مرکزی حکومت کہہ رہی ہے کہ انویسمنٹ کے نئے دروازے کھل رہے ہیں اور دوسرا جس طریقے سے سیاہ وادی کے دورے پر آ رہے ہیں وادی کی سیاہت پر آ رہے ہیں ان کے لیے نئی دلچسپ ڈیبلیپمنٹس یہ ہوں گی کہ مزید رہائشی سہولیات انہیں محصر ہو سکتی ہیں ڈپٹی کمیشنر جو چیئرمن ہوں گے انہیں یہ کہہ دیا گیا ہے کہ وہ پانچ تارہ ہوتلوں کے قیام کے لیے بازابتہ طور پر راہوں کو ہموار کریں اور ان کمیٹیوں کے اندر دیریکٹر ٹوریزم کنسرن وہ ممبر رکھے گئے ہیں ڈی اے فو کنسرن ممبر رکھے گئے ہیں چیف ٹاؤن پلینر کنسرن جو ہے وہ ممبر رکھے گئے ہیں اور چیف ایگزیکیٹیو آفیسرز جو ہیں سی ای اوز جو ہیں مختلف ڈیولیمنٹ اتورٹیز کے انہیں نامزد کیا گیا ہے جنرل منیجر ڈسٹرک انڈسٹریل سنٹر انہیں بھی یہاں پر نامزد ایباستی ممبر کر دیا گیا ہے ہر ایک پینل جو ہے وہ اپنی سپارشات بزریے صوبائی کمیشنر روانہ کرے گا اور ڈیریکٹر ایٹ آف ٹوریزم ایک سیٹ پرو فارما ترتیب دے گا لوکیشن کا ٹائٹل آف لینڈ کا زمین کی زمین کس طریقے کی ہے اس حوالے سے ماشر پلان کے بارے میں اور یہ سیاحتی مرکز سے کتنی دور ہے یہ سیٹ پرو فارما کے تحت ہی تمام ڈیپٹی کمیشنر بزریے صوبائی کمیشنر لیفٹین گورنر کو یہ تمام اطلاعات فرام کریں گے چھے رکنی کمیٹی جو ہے جن میں ڈیپٹی کمیشنر کنسرن چیئرمین ہوں گے انہیں یہ کہہ دیا گیا ہے کہ پاس تارہ ہوتل اپنے اپنے ازلہ میں قائم کرنے ہیں بنانے ہیں اس کے لیے زمین کہاں سے آئے گی تو زمین کے لیے کہا گیا کہ سٹیٹ لینڈ کو تلاش کریں فورس لینڈ کو تلاش کریں اگر پرائیوٹ لینڈ کہیں پرائیوٹ زمین بھی ہے اور وہ آدمی اس کو کنورٹ کرنے کے لیے تیار ہے تو اس پوٹینشل کو بھی دیکھا جائے اور وہ تمام تر چیزیں جو ہے وہ حکومتی ادارے جو ہے وہ لیپٹین گورنر کی نظر میں رکھیں اور اس سلسلے میں اگرچہ ابھی سرکاری طور پر کوئی چیز سامنے نہیں آ رہی ہے تو ہمارے ذراعہ نے اس بات کی کنفرمیشن کر دی گئی ہے کہ چھے رکنی کمیٹی ہر زلے کے اندر بنا دی گئی ہے اور ہر زلے کے ڈپٹی کمیشنر کو یہ حکم نامہ دے دیا گیا ہے کہ وہ زمین کی الارٹمنٹ کریں تاکہ پاس تارہ ہوتل یہاں پر آ سکے یاد رکھیے گا کہ پچھلے سال لیپٹین گورنر منو سنہ نے اس بات کا اشارہ دیا تھا کہ ایکنومک چینجز یعنی ترقی کے نئے دروازے جو ہے وہ کھل رہے ہیں اور مانا جارہ کے جس طرح سے یہ نئی پہل ہے اس سے مزید بہتری جو ہے وہ سیاحت کے شعبے میں دیکھنے کو مل سکتی ہے ایک طرف سے سرکار کا یہ موقف ہے اور لیپٹین گورنر انتظامیہ اس طریقے سے اس کو آگے چلا رہی ہے وہیں دوسری طرف سے مختلف سیاسی جماعتوں نے اس پر سوال اٹھائے ہیں نیشنل کانفرنس نے کہا ہے کہ یہ معاملہ منتخبہ حکومت یعنی عوامی منتخبہ حکومت جبائیں ان کے سپورت کر دینا چاہیے اور جس طریقے سے اسے بندربان کرنے کی کوشش کی جاری ہے یہ قابل قبول نہیں ہے دیگر سیاسی جماعتوں کی طرف سے بھی اسی طریقے کا ردعمل آنا متوقع ہے تاہم بڑی خبر یہ کہ ہر ظلے میں پانستارہ ہوتل بنے گا اور اس سلسلے میں فوریسٹ سٹیٹ یا پرائیوٹ لینڈ کا استعمال ہوگا جپٹی کمیشنر سے ایتھورائیز کیا گئے ہیں کہ وہ بزریاں جپٹی صوبائی کمیشنر لیفٹنین گورنر کے دفتر کو تمام کھاکا جو ہے وہ فراہم کریں گے تو چلیے ناظرین یہ تھی تامید